زندان میں عابد سے سکی نا نے یہ پوچھا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا دینہ ملے گی زندان میں عابد سے سکی نا نے یہ پوچھا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا دینہ ملے گی زندان میں عابد سے سکی نا نے یہ پوچھا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا دینہ ملے گی جب اسے ہے چھٹا میرا پدر سو ہی نہیں ہوں دل کھول کے بابا کو ابھی روئی نہیں ہوں دل کھول کے بابا کو ابھی روئی نہیں ہوں کب ہوگا سفر میرا بھلا کرب و بھلا کا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا دینہ ملے گی زندان میں عابد سے سکی نا نے یہ پوچھا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا دینہ ملے گی اے بھائی یہ پردیس میں کیا وقت پڑا ہے سیلی کبھی کھائی تو کبھی در را لگا ہے سیلی کبھی کھائی تو کبھی در را لگا ہے ہی چپکا ہوا زخم سے یہ کرتا ہمارا ہی چپکا ہوا زخم سے یہ کرتا ہمارا سامات کریں مومنین جہاں 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 تشیل پرمائے بطور حفاظ ہی چپکا ہوا زخم سے یہ کرتا ہمارا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا ہی نہ ملے گی زندگی زندگی عابد سے سکی نا نے یہ پوچھا اس قرآن سے کیا مجھ پرہا ہی نہ ملے گی محسوس یہ ہوتا ہے مجھے کس لیے ایسا جنب سکینہ مولا سجاد سے کہتے ہیں بھئیہ سجاد جب بھی میں اپنے بوتن کا نام لیتا ہوں ہم نے سر کیوں جھکا لیتے ہو جہاں میں سجاد کو جواب نہیں دیتے ہیں جہاں میں سکینہ کی بے کسی سننے ازاد حسین کا وہ مظلوم بیٹا جو قائد خان زندان میں قائد ہے اپنی بہن کا جواب نہیں دے پا رہا ہے سنے ازاد محسوس یہ ہوتا ہے مجھے کس لیے ایسا جب نام میں لیتی ہوں کبھی اپنے وطن کا جب نام میں لیتی ہوں کبھی اپنے وطن کا سر اپنا جھکا لیتے ہو تم کس لیے بھائیا سر اپنا جھکا لیتے ہو تم کس لیے بھائیا سر اپنا جھکا لیتے ہو تم کس لیے بھائیا اس قیسے کیا مجھ کو رہا ہی نہ ملے گی اور آخر کے دو بند قیامت کے بند پیش کروں گا سماد کہ جہاں جہاں تشریف فرما ہے ماں بہنیں تشریف فرما ہے جنب سکینہ خدا نہ خواستہ ان بچیوں کا باپ پردیس میں ہو وہ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو حسین کی چار سالہ مظلومہ اپنے بابا کو یاد کر کے کیا بین کر رہے بین ملاحظہ کریں جہاں جہاں تشریف فرما سماد کریں اے کاش یہ کہ دیتا کوئی بابا سے جا کر زندہ میں تڑپتی ہے بہت آپ کی دکھ تر زندہ میں تڑپتی ہے بہت آپ کی دکھ تر آجاتے تو میں پوچھتی ان سے بھی بستنا آ جاتے تو میں پوچھتی ان سے بھی بستنا اس پر سے کیا مجھ گرہا یہ نہ ملے گی زندہ میں عقد سے سکینہ نے پوچھا اس پر سے کیا مجھ گرہا یہ نہ ملے گی ہاں سوگوارنہ دا سسلے کا آخری شعر اور قیامت کا شعر پیش کروں گا سمات کے حضار حسین کے اشار سالہ مظلومہ ایک دن اپنے بھئیہ سجاد سے پوچھتی بھئیہ سجاد یہ بتانا پیاس کی آخری حد کیا ہوتی بھئیہ ایسا سوال تم نے کیوں کیا بھئیہ بتاؤ تو مولا سجاد کہتے ہیں بھئیہ جب پیاس کافی ہو جاتی تو آنکھوں میں دھوان چھا جاتا ہے بھئیہ اتنی حد ہے نہیں بھئیہ اس سے اور آگے بھئیہ کیا ہے جب پیاس کی حد اور بڑھتی ہے تو حلق میں کاٹے پڑ جاتے ہیں آنکھوں میں دھوان چھا جاتا ہے بھئیہ اس سے آؤ ہاں بھئیہ اور جب پیاس کافی شدید ہو جاتی تو گوشت چھوڑنے لگتا ہے بھئیہ بس نہیں بھئیہ اس سے بھی آگے بھئیہ کیا ہے بھئیہ یہ سن لو جب پیاس اپنے شباب پہ ہوتی ہے گوشت ہڈیوں سے چھوڑ دیتا ہے اور جب کوئی چلتا تو ہڈیوں میں اس سے چٹکنے کی آواز آتی ہے سماد کہیں جنب سکینہ نے جیسے یہ سنا کہ جب پیاس کی شدہ نہیں بڑھ جائے ہڈیوں میں چٹکنے کی آواز آئے ایک آہ سرد کھیچی سجاد نے پوچھا بہن ایسا کیوں جنب سجاد سکینہ سے کہتے ہیں بہن سکینہ ایسا کیوں تم نے پوچھا جنب سکینہ کہتی ہیں بھئیہ سجاد لگتا ہے میرا وقت قریب آگیا ہے پیش کرتا ہوں بہن سنیں حضرات اٹھتا ہے کلیجے سے دھوا سو زیعتش سے کوئی تاریخ مختل کی یہ نہیں بتایتی تھی جنب سکینہ کو پیکی پیاس کب بجی ہے سماد کریں اٹھتا ہے کلیجے سے دھوا سو زیعتش سے ہاتھی بھی چٹکنے ہیں لگ جسم کی میرے ہاتھی بھی چٹکنے ہیں لگ جسم کی میرے لگتا ہے کہ آنے کو ہے اب وقت قضا کا لگتا ہے کہ آنے کو ہے اب وقت قضا کا لگتا ہے کہ آنے کو ہے اب وقت قضا کا اس قیسے کیا مجھ کو رہا یہ نہ ملے گی زندہ ہم نے عابد سے سکینہ نہیں پوچھا اس قیسے کا مجھ کو رہا یہ نہ ملے گی کہتی تھی دوراکشہ یہی شبیر شبیر رکی جائی اور مقتہ سمات کر مقتے میں ایک قیفیت سے جنب سکینہ نے ملہ سجا سے پوچھ لیا کیا پوچھا بھائیہ آپ نے یہ تو بتا دیا پیاس کی اتنی حد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آگیا ہے لیکن بھائیہ یہ بتانا جب میں مر جاؤں گی اس قید زندان میں تو مجھے نم مٹی میں دفن کرنا criticized بھائیہ لیکن یہ بتاؤ تو میں مجھے دَفن کیس طرح کرو گے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکریا ہے پیروں میں بیڑیا ہیں گلے میں خاردار تعق ہے حسین کی وہ چار سالہ مذ hex fam نے بھائیہ سجاد سے کیا بہین کر رہئے بہین مرالہ کر ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑی ہیں بائن پیش کرتا سنے حضرات کہتی تھی دوراکشا یہی شبیر کی جائی ہتھ کڑیوں سے زخمی ہے تیری ساری کلائی ہتھ کڑیوں سے زخمی ہے تیری ساری کلائی کب اترے گا یہ تاکہ صلاح سینے تیرا بھائی آر کب اترے گا یہ تاکہ صلاح سینے تیرا بھائی آر اس قیسے کیا مجھے کو رہا بھی نہ ملے گی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی